بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزمان حکیم شہباز حسین وانت کمالی سودری سودرہ تسیل وزیر آباز علیہ گجنہ والا پنجاب پاکستان سے آپ سے محاطم آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ میدہ کی امراض بالخصوص السر میدہ، سودش میدہ اور ایکس پیلوری پاسٹیف جن مریضوں کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے میدہ میں سودش، زخم، السل ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بہت مفید اور بہت آسان نسخہ ہے یہ نسخہ آپ گھر میں بھی اپنے بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے مسلسل استعمال سے ایک سے تین ماہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ان میدہ کے مسائل سے آپ کو چھکا رہا حاصل ہو جائے گا یہ نسخہ تر گرم مزاج کا حمل ہے اور خوشک گرم گرم خوشک میدہ کے امراض کے لئے مجربترین دعا ہے اس نسخہ کو آپ کی خدمت میں میں تمام رموز و نقاط کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اور ہمارے اسی طرح اچھے اچھے نسخہ جات کی ویڈیوز آپ کی خدمت پر پیش ہوتی رہیں اب میں آتا ہوں نسخے کی طرف یہ نسخہ جو ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ اجزاء پر مشتمل ہے یہ آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں یہ حلدی ہے حلدی ثابت گھانٹ والی لینی ہے یہ آپ نے لینی ہے آگ پو یہ ملٹی ہے ملٹی عالی قسم کی آپ نے لینی ہے یہ زرد ملٹی دیکھ کے جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہی ہے صاف ستری ملٹی یہ آپ نے ملٹی لے کے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھلکہ ہوتا ہے سیائی مائل اس کو آپ نے چھوری کے ساتھ بالکل صاف سترا کر کے اس کو اتار لینا ہے صرف ملٹی جو رہے جائے گی زرد رنگ کی آپ کو لکڑی زی اس کو کوٹ کے اس کا پوڈر آپ نے سو گرام لینا ہے یہ آپ تقریباً ایک پوز یا ڈیڈ پو ملٹی لیں گے اس کو صاف سترا کر کے باریک پیس کے اس کا پوڈر جو ہے وہ آپ کو آت پوز جو ہے وہ ملے گا ملٹی کے سلسلے میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے یہ بنیادی دعا ہے اس کو جس طرح میں نے کہا ہے اسی طرح لینا ہے بزار سے لی ہوئی ہے اسی طرح اس کو لے کے استعمال نہیں آپ کر سکتے اب آگے آتی ہیں یہ سوہوں سے سوہوں مشہور دعای ہے آپ کو پتہ ہے یہ بھی آپ نے آت پو لے لینا ہے زیرا سفیر پی آت پو آپ نے لینا ہے اور یہ جو اسب گول ثابت ہے یہ بھی آپ نے آت پو لے لیں تمام چیزیں آت پو لے کے لیدہ لیدہ باریک پیس کے ان کا صفوق بنا کر رکھ لیں صرف آپ نے اسب گول ثابت کو باریک نہیں پیسنا یہ اسب گول ثابت کو لیدہ رکھ جائیں چار دوسری چیزیں جو ہیں ہلدی، ملٹھی، سوہوں، زیرا سفیر ملٹھی کو مکشر کر کے صاف کر کے پیس کے اس کا پوڈر بنانا ہے اور جو یہ جو ہے اسب گول ثابت اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کو صاف کر کے لیدہ رکھ لینا ہے اب ان چاروں چیزوں کو آپ باریک پیس کے ایک ڈبے میں مکس کر کے رکھ لیں اور ساتھ ہی اس میں اسب گول ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں چاروں چیزوں کو باریک پیسنے کے بعد آخر میں اس میں پاکی خوراک جو ہے وہ آدھی چمچ سے لے کے ایک چمچ دن میں تین دفعہ ہے اگر کسی مریض کی عمر پندرہ سے سال سے لے کے پچی سال کا کھہ تو اس کو آپ آدھی چمچ دن میں تین دفعہ دیں اور اگر کسی کی عمر پچی سال سے لے کے آگے جتنی بھی ہے تو آپ ایک چمچ دن میں تین دفعہ خالی پیٹ درمیانہ چمچ پانی کے ساتھ استعمال کروانا ہے اس کو آپ نے کھانے سے آدھا گھنٹہ سے ایک گھنٹہ پہلے تازہ پانی کے ساتھ دعا کو استعمال کروانا ہے اس کے دعا نے استعمال تیز مچ مسالے گرم چیزیں زیادہ سخت ٹھوس اشیاں گوشت وغیرہ اور اس طرح کی جو سکی دیر حضم چیزیں ہیں ان کو آپ نے استعمال نہیں کرنا سبزیاد کا استعمال کرنا ہے خوشک گرم اور گرم خوشک میں مزاج میں جو السل ہوتا ہے ایکس پیلوری پازٹیو ہوتی ہے مدے کے مسائل ہوتے ہیں سودش ہوتی ہے اس کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک سے تین ماہ کے مسلسل استعمال سے پرہیز کے ساتھ استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ تمام مدے کے مسائل جو ہیں السر سودش مدہ ایکس پیلوری پازٹیو وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا اس نسخہ کے دولانے استعمال آپ نے مریض کو تر گرم اور تر سند مزاج کی جو غزائیں ہیں قدو ٹینڈے وغیرہ یہ اس گاجر مولی اس قسم کی غزائیں کھانے کو دینی ہے ساگودانہ کی کھیر جو کادلی وغیرہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کسٹرڈ کھیر یہ بھی ایسے مریضوں کے لیے مفید رہتی ہے تضابیت اور خشکی انتہائی ثانی کے ساتھ بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی بنائے گا پیدا اٹھائے گا آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہمارا حامی و ناصر ہو آپ کو تمام زمینی و آسمانی افات و بلیات سے اور آپ کے اہل علاقہ کو اہل محلہ کو عزیز و قرب کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے آپ سے جات چاہتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ